بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو بھرپور تریکی سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بگلائنس ریڈی کرنے کے لیے وہ ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیمن اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپکس ریڈی کریں گے وہ ہے سیکشن فیفٹی سیکس اور سیکشن فیفٹی سیکس ڈیل کرتی ہے کہ انجنکشنز وین ریفیوزڈ کہ عدالتیں کب حکم و تنائی ریفیوز کر سکتی ہیں وہ کون سی وجہات ہوتی ہیں کہ عدالتیں یہ حکم و تنائی جاری نہیں کرتی ہیں یا ریفیوز کر دیتی ہیں تو اس کو ڈیل کرتی ہے سیکشن فیفٹی سیکس تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فور جیسس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہانے آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتی رہ گی تو دوستو آتی ہیں سیکشن فیفٹی سیکس کے اندر اور جانتے ہیں وہ وجہات کہ جن کے بنا پہ عدالت جو ہے وہ یہ جو ہے حکم اتنائی یا یا جو انجنشنز ہوتا ہے چاہے وہ ٹیمپریری ہو یا اس کے اندر وہ پرپیچی ہو لو یا جو بھی اس کے سیچویشن ہو وہ عدالت پر گرانٹ نہیں کرتی اب اگر کوئی پلنٹیف عدالت میں جا کر یہ دعویٰ دیرک اپنا یہ درخواست دیتا ہے کہ کسی دیگر عدالت کی کاروائی کو روکا جا اور وہ درخواست دیتا ہے کہ حکم اتنائی جاری کیا جائے تو پھر ایسی صورتحال کے اندر عدالت جو ہے وہ دعویٰ اپنا وہ جو اپلیکیشن ہوتی ہے کسی دوسری عدالت کی پروسیڈنگ کو جو لیگل پروسیڈنگ ہے اس کو روکنے کے لیے جو پلنٹیف نہیں دی ہے اس کو پھر عدالت ریفیوز کر سکتی ہے اور ہاں اس کے اندر ایک آپشن ہے کہ اگر ملٹیپلیسٹی آپ لٹیگیشن کا اند وہ جو ہے اپریینشن ہو تو پھر عدالت جو ہے وہ اس طرح کا آرڈر پاس بھی کر سکتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ماتحت عدالت کبھی بھی اپنے سے سپیریر جو عدالتیں ہیں ان کے کاروائی کو روکنی کی یہ جو اپلیکیشن ہوتی ہے حکم اتنائی کی یا سٹی آرڈر یا سٹی آف پروسیڈنگ اس طرح کی اپلیکیشن جو ہے وہ ریفیوز کر دیتی ہے یعنی کہ ماتحت عدالت اس عدالت کی کاروائی کو جس کی وہ ماتحت ہے اس کو روکنے کی درخواست اگر اس کے پاس انٹیرم انڈینشن کی یا حکم اتنائی کی درخواست آتی ہے اس کو ریفیوز کر سکتی ہے یعنی ماتحت عدالت اپنے سے اوپر کے عدالت کے خلاف حکم اتنائی صادر نہیں کر سکتی مثلا ایک سیول جاج ہے دو وہ ڈسٹر جاج کے خلاف وہ حکم اتنائی یا انڈینشن جو ہے وہ گرانٹ نہیں کر سکتا اگر اپلیکیشن آئے گی تو ریفیوز کر دی آئے گی تیسری چیز آپ عدالت سے یا کوئی پلینٹیف عدالت سے کسی لیجسریٹیف اسمبلی کے خلاف لوکل اسمبلی کے خلاف پروینشل اسمبلی کے خلاف نیشن اسمبلی کے خلاف سینٹ کے خلاف یا کسی بھی ایسا ادارہ جہاں قانون سازی ہوتی ہو یا لیجسریشن ہوتی ہو یا ایک قوانین بنا جاتی ہو ان کے خلاف کسی بھی عدالت سے یہ جو ہوتا ہے حکم اتنائی یا انڈینشن جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا چلتی چیز کہ آپ سیول کورٹ سے حکم اتنائی یا انڈینشن نہیں لے سکتے کسی کرمنل کورٹ کے اگینسٹ کہ وہ کسی کرمنل پروسیڈن کو التواب میں ڈال دے یا اس کو روک دے تو یا اس کی جو کاروائی ہے اس کو نال انڈ وائٹ ڈیکلئر کر دیا جائے اس اپنا حکم اتنائی کی اپلیکیشن سے تو ایسے نہیں ہو سکتا اگر کسی فوجداری یا کرمنل کورٹ کی پروسیڈن کو روکنے کے لیے اگر کوئی اپلیکیشن سیول کورٹ کے اندر موو کی جاتی ہے تو پھر عدالت اس اپلیکیشن کو ریفیوز کر سکتی ہے اس کی اوپر وہ حکم اتنائی یا انڈینشن گرانٹ نہیں کرتی پانچویں چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اگر پلینٹیو جو ہے اس نے کسی میٹر کے اندر عدالت سے حکم اتنائی لینا ہے یا انڈینشن لینا ہے اور اس میں وہ ڈیلے کر دیتا ہے یا اس کے اندر وہ لیلولاد سے کام لیتا ہے یا اپنی اپلیکیشن کو وہ ثابت کرنے میں وہ ناکام رہتا ہے تو عدالت پھر ریفیوز کر سکتی ہے اس کے اوپر کاروائی کرنے سے یعنی کہ عدالت یہ جو حکم اتنائی کی یا انڈینشن کی جو اپلیکیشن ہے چاہے وہ انٹیرم کی ہے یہ ٹیمپریری ہے یہ جیسی بھی انڈینشن اس نے اپلیکیشن موو کی ہے وہ اس کو پھر ریفیوز کر سکتی ہے چھتی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اگر پلینٹیف کو کسی دیگر طریقے سے ریلیو یا ریمنڈی جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہو یا اس کو مل سکتی ہو یا وہ دیگر کوئی عدالت چیز ہے وہ گرانٹ کر سکتی ہے تو پھر یہ عدالت جس کے اندر اس پلینٹیف نے یہ حکم اتنائی کی یا ٹیمپریری تو عدالت اس کو ریفیوز کر سکتی ہے ساتھوی بات یہ ہے کہ جب یہ کانڈاٹ رکھتی یہ جو پلینٹیف ہے یا اس کا جو بہیویر ہے وہ کورٹ کی ساتھ وہ نامناسب ہے یا وہ اس کے اندر کوئی کانٹیمپ کا پہلو پایا جاتا ہے تو پھر عدالت اس پلینٹیف کی یہ جو اپلیکیشن ہے جو اس نے کسی انجنشن کے لیے موو کی ہے اس کو عدالت پھر ریفیوز کر سکتی ہے آٹھوی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب کسی پراپرٹی کے ساتھ ایدر سچ پراپرٹی ایموویبل تو اس پراپرٹی کے ساتھ اگر پلینٹیف کا کوئی انٹرسٹ جو ہے اگر وہ وابستہ نہیں ہے یا اس کے ساتھ وہ مطالق کو ہی نہیں رکھتا تو پھر عدالت ایسی ایسے مقدمے کے اندر اگر کوئی اپلیکیشن فار دی گرانٹ آپ ٹیمپریری انجنشن اور ایسے مقدمے کے اندر انجنشن ایسے موڈ بائی دی پلینٹیف سو دی پلینٹیف فار دیسکریشن تو ریفیوز دیس ٹائپ اپلیکیشن نومی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی پلینٹیف عدالت کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے جی کہ حکم اتنائی آرزی یا ٹیمپریری یا کوئی بھی وہ کوئی انجنشن گرانٹ کیا جائے تاکہ وہ کسی افیشل گورنمنٹ کے کسی افیشل کو ایدر سچ گورنمنٹ افیشل بیلانگ سٹو فیڈریشن اور پروینشل اور سٹیڈ اور لوکر گورنمنٹ اور پلینٹیف وانڈ اور سیکس دیٹ گورنمنٹ دیٹ کورٹ اس کو اپنے حکم اتنائی کے ذریعے یا انجنشن کے ذریعے اس بندے کو اس کے کام سے روک دے تو پھر اس طرح کی اپلیکیشن جو ہے وہ عدالت کے اندر موک نہیں کی جا سکتی کسی سرکاری ادارے کے خلاف یا اس کے کسی آفیسر کے خلاف اس کو افیشل ڈیوٹی پرفارم کرنے سے روکنے کی عدالت جو ہے وہ اگر اپلیکیشن موک کی گئی ہے یہ حکومت نائی کی یا انجنشن کی تو پھر عدالت اس کو ریفیوز کر سکتی ہے اس میں دس نیباز یہ ہے کہ اگر یہ پلینٹیب جو ہے وہ عدالت سے اگر وہ ٹیمپریری انجنشن یا کوئی کسی بھی قسم کا انجنشن یا حکومت نائی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس نے ایکشوال فیکس جو ہے ان کو کنسیل کیا ہے یا اس نے فیکس جو ہیں وہ عدالت سے چھپائی ہیں اور آ کر عدالت کے اندر جھوٹ بولا ہے تو عدالت یا اس نے کوئی فیکڈ ڈاکومنٹ عدالت کے اندر پیش کی ہیں حکومت نائی حاصل کرنے کے لئے تو پھر جب عدالت کے نوٹس کے اندر اس بات لائی جاتا ہے یا پھر عدالت کے اندر یہ بات آ جاتی ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو اس کی اپلیکیشن کو ریفیوز کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور بہت سے بھی وہ اگزامپل سو سکتی ہیں لیکن یہ جو ہیں بیسک ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں تو تو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ جس کے اندر میں نے یہ آپ کو بتانی کی کوشش کی ہے کہ عدالت وہ کونسی وجہات ہوتی ہیں کہ جن کی بنا حکم و تنائی ایشو کرنے سے یا حکم و تنائی کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ریفیوز کر سکتی ہیں تو اگر آپ کو سمجھ آگیا تو آپ اس کو شیئر کریں اس کو لائک بھی کریں اگر آپ کا کوئی کوئی رہی ہے تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت تیجئے اللہ حافظ اور شکل لائک